ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائی نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں اس سے آپ کو یہ فائد ہوگا کہ جو بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا تو فرینز آج اس اپلیکیشن کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ اپلیکیشن ہے گیم اپلیکیشن ہے آپ اس پہ گیم کھیل کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں گیم ایک ایسی ہے کہ آپ وہ ڈیلی بھی کھیلتے ہوگے ڈیلی بیسیز پہ آپ کے بچے بھی لازمی کھیلتے ہوگے وہ لڈو گیم ہے آپ لڈو گیم پہ لڈو گیم کھیل کے آپ کافی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں فرینز بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے تو فرینڈز جس اپلیکیشن کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو کے ٹائٹل پہ آپ نے کلک کرنا ہے ویڈیو کے ٹائٹل پہ جیسے آپ کلک کریں گے نیچے آپ کے پاس ایک پیرا گراف اوپن ہو جائے گا سمپلی یہاں پہ لکھا ہوگا ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن لنک تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو فرینڈز آپ نے ویڈیو کو فلواج کرنا ہے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا تو میں نے پاس وہ جو اپلیکیشن ہے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اپلیکیشن کا کیسا انٹرپیس ہے تو فرینڈز جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس پہ اکاؤنٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کوئی اس پہ اکاؤنٹ بنانا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ آپ کے ایپی اڈریس سے جو ہے خود بخود یہاں پہ یوزر آئی ڈی آپ کی بن جاتی ہے جیسے ہی آپ اس کو پہلی دفعہ اوپن کریں گے تو آپ کا یہاں پہ جو لنک ہوگا آپ کا خود بخود یہاں پہ یوزر آئی ڈی بن جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز اس طرح آپ کو یہاں پہ کوئی اکاؤنٹ بنانے کی مشکل نہیں ہے آپ کو صرف ایپ کو اوپن کرنا ہے اور آپ یہاں پہ اچھی خاصی جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں خود بخود اکاؤنٹ بن جائے گا تو فرینڈز اب آپ اس پہ ارننگ کیسے کریں گے تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک بٹن شو ہو رہا ہے آپ نے سیمپلی اس بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک بٹن شو ہو جائے گا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہاں آپ کن کن طریقوں سے جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں تو فرینڈز دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلا جو اپشن ہے تیس کوئنز ہے میرے پاس جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس یوزر آئیڈیا آئے گی پھر وہ بتائیں گا کہ آپ کے پاس کوئنز کتنے ہیں اور اس کے بعد ہرٹس کتنے ہیں اس کے بعد فلیمز کتنے ہیں تو میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ کوئنز کا کیا فائدہ ہے ہرٹس کا کیا فائدہ اور فلیمز کا کیا فائدہ تو میں دوبارہ یہاں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک بٹن شو ہو گیا یہاں پہ آپ کے پاس ایک بٹن آ گیا یہ دیکھیں جو لڈو گیم کا جو دانہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ چکا ہے یہاں پہ دو اپشن ہیں ایک اپ کا ہے ایک ڈاؤن کا ہے یہاں پہ دو ایرو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ڈاؤن ہے ایک جو ہے وہ اپ ہے تو آپ نے یہاں پہ جوز کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کوئنز کس طرح ملیں گے یہاں سے ارننگ کرنے کو پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ پانچ فلیمز ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس پانچ فلیمز ہیں جیسے ہی آپ اس کو یہاں پہ پانچ فلیمز جو ہے آپ کر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں سے ایک ڈالر تک ارننگ ہو سکتی ہے آسانی سے تو یہ ایک ڈالر تک ارننگ کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ کے پاس جو لڈو کا دانہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ down یہ upward جیسے مطلب کہ up پہ آپ کلک کرتے ہیں اگر آپ up پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ چار نمبر آئے یا پانچ یا چھے آئے تو آپ کا یہاں پہ یہ ایک flame جو ہے وہ complete ہو جائے گا جیسے ہی اگر آپ پانچ اس پہ یہاں پہ up پہ کلک کرتے ہیں آپ کا تین آگیا دو آگیا ایک تو پھر یہ ساری back ہو جائے گی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو دوبارہ جو ہے دوبارہ اس کو complete کرنا پڑے گا تو friends اب یہاں پہ down جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ down پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اگر button آپ کے آگے چار پانچ چھے تو آپ کو ساری game جو ہے وہ error ہو جائے گی back ہو جائے گی simply آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے اگر آپ کے دانے آئے ایک دو یا تین جیسے آپ کے دانے آئے تو آپ کو یہاں پہ ایک جو flame ہے آپ کا complete ہو جائے گا تو میں اب آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو detail بتا دیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اگر آپ down والے button پہ آپ کلک کریں گے down والے arrow پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ کے دانے آئے کم تو آپ کو یہاں پہ ایک flame complete ہو جائے گا اس کے بعد second flame دوبارہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد third اگر آپ آپ پہ کلک کر دیں تو آپ کے دانے چار یا پانچ یا چھے آئیں گے تو آپ کو یہاں سے ایک flame جو ہے آپ کا complete ہو جائے گا تو میں آپ کے button پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا وہ میرے پاس جو ہے وہ add show ہوگی تو آپ نے add کو watch کر کے وہاں سے cut کے button پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ retry میں کرتا ہوں اب میں پھر کوشش کرتا ہوں یہاں سے اب پہ تو میرے دانے دیکھتے ہیں دو آگئے ہیں پھر میں دو آگئے ہیں اب میں win کر چکا ہوں کیونکہ پہلے میرے آئے تھا ایک دانہ تو اب زیادہ ہو گئے ہیں تو میں اب win کر چکا ہوں تو یہاں پہ آپ پھر دو آ چکے ہیں اب پھر میں win کر چکا ہوں اسی طرح آپ نے یہاں پہ اب پھر دو آ چکے ہیں میں win کر چکا ہوں یہاں پہ اب تین آ چکے ہیں پھر میں win کر چکا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اب last رہ گیا تو میرے چار آ چکے ہیں میں win کر چکا ہوں یہاں سے تو friends آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں مجھے جو ہے پانچ پوائنٹ جو ہیں پانچ کوئنز مجھے بل چکے ہیں یہاں پہ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دیں یہ آپ کو اسی حساب سے دیں گے تو فرینڈز اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ ہرٹ تھے اگر وہ یہاں پہ آپ ایک دفعہ جو ہے لوس کر لیتے ہیں ایک دفعہ آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کا یہاں سے جو ہے ایک ہرٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا یہ تیس ہرٹ ہے تو اسی طرح جیسے آپ فیل ہوتے رہو گے تو یہاں سے آپ کے ایک ایک ہرٹ کم ہوتا رہے گا تو فرینڈز یہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اور طریقوں سے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں آپ یہاں جیسے ہی نیچے ایک بٹن ہے ارن مور جیسے آپ اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ آپشن شو ہو جائیں گے آپ ڈیلی جو ہیں یہاں سے چیک ان کر سکتے ہیں پوائنٹس تین تیس پوائنٹ جو ہیں یہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سکسفلی کریئٹڈ یہاں پہ میں نے جو ہے تیس پوائنٹ جو ہے ان کر چکا ہوں میں ایک دن میں یہاں سے آپ تیس جو ہے کوئنز ان کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ دوسرا اپشن ہے ہورلی چیک ان تو جیسے ہی میں اس بٹن پہ کلک کرتے ہوں تو یہاں سے مجھے دس کوئنز مل جائیں گے اب ایک گھنٹے کے بعد ہمیں یہ دوبارہ موقع دیا جائے گا یہاں پہ اس جگہ پہ دس کوئنز اور ان کرنے کو تو یہاں پہ آپ کو ایک دن کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو ان کرنے کو ملے گی یہاں سے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ ہرٹس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہ کم ہو گئے تو یہ زیادہ کیسے ہوں گے تو جیسے ہی آپ یہاں ہرٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک آپشن آ جاتا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں دیکھ لیں میرے جو ہے پوائنٹس کتنے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پوائنٹس جو ہیں ٹونٹی نائن ہیں یہاں پہ ہرٹس میرے ٹونٹی نائن ہیں جیسے ہی آپ یہاں پہ یس کے بٹن پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں یس کے بٹن پہ تو یہاں پہ آپ نے کلیم کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ ٹونٹی نائن تھے تو اب میرے پاس جو ہیں اب میرے پاس 32 ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے پاس 32 ہو گئے ہیں آپ دوبارہ بھی یہاں yes کے بٹن پر کلک کریں گے تو اب مجھے یہاں سے 2 ملے ہیں تو ہرٹس اور مل چکے ہیں میں نے یہ بھی یہاں سے کلیم کر لی ہیں تو اب میرے پاس دیکھیں یہاں پہ 34 ہو گئے ہیں اسی طرح آپ کے اگر یہ کم ہو جائیں تو آپ یہاں سے اسی طرح جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ہرٹس بنا سکتے ہیں اب آخری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے ویڈرہ کیسے لینا ہے اور جیز کیش اور ریزی پیسہ میں آپ نے یہاں سے ویڈرہ کیسے لینا ہے یہ دیتے ہی اپلکیشن جو ہے پی پال میں لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا ایک میتھرڈ بتاؤں گا جس سے آپ جیز کیش ریزی پیسہ میں آسانی سے یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں تو سمبلی آپ نے یہاں پہ اس بٹن پہ کلک کر کے بیک جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن آرہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے اگر آپ انڈین ہیں آپ انڈیا سے ہیں تو آپ یہاں بہ آسانی جو ایپیٹیم میں اپنے جو ایپیڈرہ لے سکتے ہیں اگر آپ انڈیا سے نہیں کسی اور کنٹری سے ہیں تو آپ نے سمپلی یہاں پہ ورڈ وائل پہ کلک کرنا ہے تو جب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں پہ گفٹ کارڈ کے دریئے پی پال میں یہاں سے ارننگ لے سکتے ہیں میرے پاس پنجتر جو کوئنس ہیں اگر آپ کے پاس چار ہزار کوئنس ہوئے تو آپ یہاں پہ ایک ڈالر جو ہے پی پال یو ایس ڈی میں لے سکتے ہیں بہ آسانی تو آپ نے پی پال کا نام دیکھ یہاں سے ویڈیو کو بیک نہیں کر دینا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں سے کتنے پوائنٹ جو ہیں ارن کر کے یہاں آپ چار ہزار پوائنٹ جب ہو جائیں گے آپ ایک ڈالر جائز کیشی ایزی پیس ہم کیسے لے سکتے ہیں آپ نے سیپلی کیا کرنا ہے فیس بک میں جانا ہے فیس بک میں سرچ کرنا ہے آپ نے ٹرسٹیڈ پاکستانی ٹرسٹیڈ پاکستانی ایکسچینج ٹی پی ایکس جیسے ہی آپ اسے سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جوائن ہو جانا اس گروپ میں اور یہاں پہ آپ نے میسیج کر دینا ہے کہ مجھے پی پال کے ڈالر ایکسچینج کروانے ہیں جو بھی آپ سے رابطہ کرے گا وہ آپ کو پی پال کی آئی ڈی دے گا پی پال کی آئی ڈی آپ کے جو ہیں آپ نے وہاں پہ اپنے ایپ میں دینی ہے جہاں سے آپ نے پیسے نکلوانے ہیں یہاں پہ آپ نے دینی ہے تو جیسے یہاں پہ دیں گے آپ کے ڈالر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جو ڈالر ہیں آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کے اگرانڈ میں چلی جائے گی اور وہ بہت سانی آپ کو جیس کیشی ایزی پیسے میں دے دے گا زیادہ سے زیادہ 30 یا 40 روپے رکھے گا وہ آپ کو پانٹ ڈالر پہ تقریباً پچاس روپے رکھتے ہیں ایک ڈالر پہ تو وہ کچھ نہیں رکھے گا جتنے بھی آپ کے پیسے ہوئے آپ کو جیس کیشی ایزی پیسے میں دے دے گا تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو کئی سے کوئی مسئلہ آتا تو کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹیکس فور واشنگ ملتے ہیں ایک اگلی نیو انٹرسٹڈ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ